جانور کے بارے میں سنا ہے آپ بھی بول اٹھیں گے واؤ اگر بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو زرور پریس کر لیجئے آج آپ جتنے بھی جانور دیکھنے جا رہے ہیں یہ سارے کیموفلاج ایکسپرٹ ہیں تو ان ایکسپرٹ جانور میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے لیپٹو سیفیلس فش کا جب مچلیاں پیدا ہوتی ہیں تو اتنی نازوک اور اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کو نہ تو کہیں سمندر میں چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی تاب ان کو سکھایا جا سکتا ہے کہ بڑی مچلیوں سے بچ کر زندہ کیسے رہنا ہے لیکن لیپٹو سیفیلس جیسی نایاب مچلیوں کے لیے قدرت نے کچھ الگ انتظام کر رکھا ہوتا ہے لیپٹو سیفیلس جب پیدا ہوتی ہے تو یہ بلکل عام مچلیوں کی طرح بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی جاتی ہے ٹرانسپیرنٹ مطلب اس مچلی میں سے شیشے کی طرح آر پار دیکھا جا سکتا ہے اس کا کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں ہوتا جس کے آر پار دیکھا نہ جا سکے اور جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی اس کو کھایا کیسے جائے گا اور جب یہ کچھ بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ویسے ہی اپنا آپ سنبھال لیتی ہیں لیکن اس وقت تک یہ مختلف سائز کی ہوتی ہیں جس میں سے سب سے چھوٹی مچلی کچھ سینٹی میٹر کی ہوتی ہے لیکن جو سب سے بڑی مچلی دیکھی گئی ہے لیپروسیفیلس وہ 184 سینٹی میٹر تک دیکھی گئی ہے تو پانی کے اندر رہتے ہوئے یہ ایسے کیمپلاج ہوتی ہیں کہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے بلکہ یہ کیمرے کی انکھ سے بھی بچ جاتی ہیں اس لسٹ میں جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہے پگمی سی ہارس کا ویسے پگمی سی ہارس کو سن کر دماغ میں جو تصور آتا ہے وہ سی ہارس کوئی سمندری گھوڑا ہوگا بہت بڑا لیکن یہ کوئی سمندری گھوڑا گھوڑا نہیں ہے یہ سمندر میں پائے جانے والی سب سے چھوٹی مخلوق ہے یہ ننی سے مخلوق جو صرف دو سینٹی میٹر کی ہوتی ہے سمندر کی تیمہ چالیس میٹر نیچے پائی جاتی ہے یہ ویسے تو ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن جاپان اور فلپائن یہاں پر یہ خاص طور پر پائی جاتی ہے یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اکیلے زندہ نہیں رہ سکتی اور الگ سے نظر بھی نہیں آ سکتی اور اوپر سے ایک کیموفلاج کی اتنی ایکسپرٹ ہے کہ اپنی پوری لائف مرجان نامی پتھر سے چپک کر اسی کے رنگ میں رنگ کر گزار دیتی ہے اور جس رنگ کا مرجان اس کو مل جائے ویسے ہی ہو جاتی ہے عام طور پر یہ دو رنگ کی ہوتی ہے ییلو ایند پرپل کیونکہ مرجان بھی زیادہ در انہی رنگوں کا ہوتا ہے 2014 میں سائنس دانوں نے ییلو پگمی کو ایک ایکورم میں پرپل مرجان کے ساتھ رکھا تو کچھ دن بعد وہ بھی اسی کلر کی ہو گئی وہ کیا کہتے ہیں نا رانجہ رانجہ کر دے میں آپے رانجہ ہوئی اور نیکس چاندار جو ہمارے پاس ہیں پنک ونگ سٹیک انسائی دوستو آج ہم آپ کو ایسے حشرات بھی دکھائیں گے جو بالکل پتوں کی طرح کے ہوتے ہیں لیکن پہلے ذرا اس ایکٹر سے تو ملیے پنک ونگ نامی یہ ایکٹر جب سو رہا ہو تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی سوکی ہوئی شاہ پڑی ہے اور جب اس کو خطرہ محسوس ہو تو یہ اپنے پر بھی اپنے ساتھ ملا کر مرنے کی ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ پڑی ہوئی سٹیک ہی لگتی ہے ویسے اس پر اس کا آسکار ایوارڈ تو بنتا ہے نا عمومن یہ 35 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے اور چائنہ اور آسٹریلیا میں اور میٹا گسکا میں پایا جاتا ہے سو اگر آپ کو اس ایکٹر سے ملنا ہے تو آپ کو چائنہ آسٹریلیا یا میٹا گسکا میں جانا پڑے گا اور آئیے اب آپ کو ملاتے ہیں ایک اور آرٹسٹ سے دیکوریٹر کریب ویسے تو اس کا نام سپائیڈر دیکوریٹر کریب ہے لیکن اس کی نازک اندام حرکتوں سے اس کو صرف دیکوریٹر کریب ہی کہا جاتا ہے یہ بہت کامن ہے کلفورنیا مالدی تھائیلینڈ ہنڈونیشیا مالدی پلیشیا فلپائن کے ساحلوں پر ہر جگہ پایا جاتا ہے اور بہت تیسٹی ہوتا ہے ہر کوئی سے پکڑنا چاہتا ہے لیکن یہ فیشن کا بہت شوقین ہونے کی وجہ سے اکثر بچ جاتا ہے جی جی یہ انڈر ورڈ آئی مین انڈر ورڈر ورڈ کا سب سے فیشنیبل جانور ہے اس کے جسم پر بہت سے بال ہوتے ہیں اور یہ جس چیز کے قریب ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اپنے بالوں میں لگاتا رہتا ہے جس سے اس کی شکل بلکل چینج ہوتی رہتی ہے اور یہ محفوظ ہو جاتا ہے میک اپ کا میک اپ کیموفلاج کا کیموفلاج ٹو این ون یہ رہا کریب اور یہ رہا اس کا میک اپ اور دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں یا سارا دن بیٹھ کر کام کرتے رہتے ہیں جیسے کمپیوٹر پر کوئی لمبی چوڑی پروگرامنگ کرتے رہتے ہیں تو چیل یہ ہے آج آپ کو تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں لیف انسیکٹ سے جس جتنا آپ بیٹھ کر ایک جگہ حرام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس لیف انسیکٹ جتنا جم کر بیٹھ ہی نہیں سکتے یہ لیف انسیکٹ ساری زندگی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو لیف انسیکٹ کیمتے ہیں کہ پتے کیوں دکھا رہے ہیں ارے جناب یہ پتے نہیں ہیں ذرا غور سے دیکھئے ان میں لیف انسیکٹ نظر آئے گا یہ اپنی جگہ سے ہلتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی زندگی ہی سی چیز میں چھپی ہے کہ یہ پتہ بننے کا ناٹک کرتا رہے اور پرندوں کی نظروں سے بچا رہے اور تو اور یہ نسل بڑھانے کے لیے حرکت نہیں کرتا بس وہاں بیٹھے بیٹھے اندرے نیچے گرا دیتا ہے جہاں گر پڑے وہاں نئے بچے نکلاتے ہیں اور جہاں وہ نکلتے ہیں وہیں اپنی پوری لائف وہ بھی گزار دیتے ہیں واؤ اور دوستو اب باری ہے موسی لیف ٹیلڈ کہہ ہوگی اگر آپ کبھی میٹا گیسکو کے جنگلات میں جائیں تو وہاں آپ کو موسی لیف ٹیلڈ گیکو نامی جانور بہت ملیں گے لیکن بہت زیادہ ڈھونڈنے پر ایسا نہیں ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں یہ تقریباً ہر درخت پر ہوتے ہیں اور اگر ایسے ہی آپ کو وہاں جانے پر اقدم ہر طرف نظر آنے لگ پڑے تو آج ہم اس کا ذکر نہ کر رہے ہوتے یہ کیموفلاج ایکسپرٹ بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ شکار کرنے کے لیے خود کو فریز کر لیتا ہے تو اس کو اور جس درخت پر یہ موجود ہوتا ہے ان دونوں کو الگ لگ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں نظر آنے میں مینڈک کو جب آپ ریل لائیو میں پہلی دفعہ دیکھیں گے تو ایسا ہی لگے گا جیسے اس کے جسم پر گھاس ہوگی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ کیموفلاج کا ایک اور ایکسپرٹ ہے یہ موسی فراغ نارت ویتنان کے گیلے جنگلات میں ہوتے ہیں اور عام طور پر پانی کے نظرے کاروں اور جھوڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں کیڑے مکوڑے کاتے رہتے ہیں ویسے تو یار سے دس سینٹی میٹر کے میڈک ان جنگلات میں بہت خوش ہیں لیکن کم ہوتے ہوئے جنگلات سے عامین کی نسل کو بھی خطرہ ہے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ تین دل والا جانور اور نیلے رنگ والا جانور کون سا ہوتا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا اوک لیف بٹر فلائی کے بارے میں خوشک پتے کسی کو پسند نہیں ہوتے اس لئے خوشک پتوں جیسا ہونا زندہ رہنے کے لیے ایک اچھی سٹریٹیجی ہے اور اوک لیف بٹر فلائی یہ نسلوں سے کر رہی ہے اس کا سائنٹیفک نام کلیما اینیکس ہے اس کو ڈھونڈنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی کیونکہ انڈیا نیپال بھوٹان اور چائنہ سب کہیں پائی جاتی ہے لیکن اس کو عام پتوں سے الگ کر کے ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے اس بات کو یہ تتلیاں بڑی اچھی طرح جانتی ہیں اس لئے جب ان کو چھپنا ہوتا ہے تو یہ اپنے پر بند کر لیتی ہیں اور دیکھنے میں بالکل ایک سوکھے پتے کی طرح دکھنے لگتی ہیں اور مزے کی بات تتلیاں موسم کے حساب سے رنگ بھی بدلتی ہیں جو تتلیاں بارش کے موسم میں ہوتی ہیں وہ کرین کلر کی ہوتی ہیں اور جو تتلیاں خزاں کے موسم میں ہوتی ہیں وہ یالو کلر کی ہوتی ہیں ایسا لگ رہا ہے نا جیسے ہالی ووڈ کی کسی خفناک بلا کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہر اکٹوپس ایسا ہی ہوتا ہے اس کی حوبیاں ہمیشہ ہی ریسرچرز کو حیران کرتی رہی ہیں اور آج آپ کو بھی ہم اسی حیرت میں چھوڑ کر جائیں گے کیونکہ آج کی یہ سپیشل ویڈیو کا آخری جانور ہے اکٹوپائی اکٹوپس آمد طور پر براؤن کلر کے ہوتے ہیں لیکن موقع کی مناسبت سے ان کا رنگ چینج ہوتا رہتا ہے موقع کی مناسبت سے مراجی ہے کہ یہ اپنی ایموشنز کا اظہار بھی اپنی رنگ چینج کر کر ہی کرتے ہیں جب یہ اکٹوپس غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے اور جب یہ فرائٹنڈ ہوتا ہے ڈری کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ سفید کلر کا ہو جاتا ہے سائنس دانوں کا حیال ہے کہ اکٹوپس خواب بھی دیکھتے ہیں کیونکہ سوتے ہوئے بھی ان کا رنگ چینج ہوتا رہتا ہے ویسے اکٹوپس دل پھینک بھی ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں ایک کا دل تو پھینک ہی سکتے ہیں کہیں پہ بھی اینیہا دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہماری آج کی ویڈیو گر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کلیر ازوان بشیر کو دیجئے اجازت اللہ حلیقے بان